بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چلیں آئیں جی میرے ساتھ آج ہم بناتے ہیں بہت ہی مشہور سٹریٹ فوڈ یعنی چنہ چار سب سے پہلے یہ دیکھیں آلو جو ہیں ان کو چھیل کے کاٹ کے اس طرح سے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس کے ساتھ یہ پیاز جو ہے اس کو تھوڑا لمبا لمبا کاٹ لیں گے آلو جو ہیں ان کو کچھ لوگ چھوٹا چھوٹا کاٹ کے گلے کے لئے رکھتے ہیں لیکن اس طرح سے چنہ چاٹ کی لک نہیں آتی اگر آپ آلو کو تھوڑے بڑے سائز میں مطلب رکھیں گے بوائل ہونے کے بعد کاٹتے ہیں تو وہ ان کی چنکس بہت اچھے لک دیتے ہیں چاٹ میں پیاز کو کاٹ لیا ہے تو اس کو نمک لگا کے اچھی طرح سے دھولی ہے یہ دیکھیں تو پیاز جو ہے اس کو ڈال دی ہے ہم نے کنٹینر میں اب یہ چنے جو ہیں وہ ادھر بوائل ہوئے وہ ٹین میں ملتے ہیں دو ٹین میں نے ڈالیں بعد میں دیکھیں گے اگر کم ہوئے تو اور ڈالیں گے تین جو کھولنے کے بعد ان کو پانی سے دھولیا میں نے چنوں کو اب اس میں ٹماتر ڈالوں گی میں ٹماتر جو ہیں ان کے بیج نکال کے تو ان کو بھاریک بھاریک کاٹ کے ڈال لینا ہے اس کے علاوہ جو یہ ہری مرچیں ہیں ان کو بھی نہ بھاریک کاٹنا ہے آپ نے تاکہ کسی کے موہ میں اگر آئیں تو وہ آپ کو مطلب ظاہر ہے آپ کسی کے موہ میں مرچیں آئیں گی تو وہ ایک دم سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور قرارہ سا سنائے گا تو یہ دیکھیں آلو بھی بوائل ہو گئے ہیں اس طرح سے یہ موٹے موٹے چنگ ساپنے آلو کے کٹنے تو اس کی پھر بہت اچھی لک بھی آتی ہے اور پرفیکٹلی جو چنہ چاٹ ملتی ہے پاکستان میں انڈیا میں ہر جگہ اس میں اسی طرح سے آلو جو ہے وہ موٹے موٹے کٹ کے ڈلے بھی ہوتے اب باری آتی ہے جی اس کی سیزننگ کی تو اس کے لیے اس میں میں نے یہ دیکھیں ایک چمچ نمک ڈالا ہے ایک چمچ بھر کے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور یہ جو میں چٹنی ڈال رہی ہوں یہ تو ریڈی میڈ چٹنی ہے املی کی نا تو یہ کھٹی میٹی چٹنی ہوتی ہے لیکن یہ میں نے گھر پہ بھی بنائی ہوئی ہے اور اس کی ریسیپی بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی یہ تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے اور گھر میں جو میں نے بنائی ہوئی ہے اس میں میں نے سپائسی تھوڑے سے کم ڈالے ہیں تقریباً چار چمچ سے ہی بھار کے میں نے چٹنی یہ ڈالے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں لیمن جوز بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کر رہی کیونکہ یہ املی کی چٹنی جو ہے یہ بلکل پرفیکٹی کھٹی مٹھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا آپ نے اب یہ مکس کرتے ہوئے مجھے لگا کہ اس میں چنے بھی تھوڑے کم ہیں اور ٹوماتر بھی کم ہیں تو ایک ٹین چنوں کا کھول کے اور ڈالی ہے ایک ٹوماتر اور ڈالے تھوڑا سا چارٹ مسالہ بھی اور ڈال دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں جتنا آپ اس کو سپائسی بسند کرتے ہیں ویسے جو چارٹ مسالہ اگر آپ ڈالیں گے تو اس سے اتنا زیادہ سپائسی نہیں ہوتا کچھ لوگ سورک میرچ ڈالتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ سپائسی ہو جاتا ہے تو ہمارے گھر میں بچے بھی ہیں تو ہم اس سے سورک میرچ کو ذرا آوائیڈی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی چارٹ کی میکسنگ بہت اچھی سی ہوگی ہے میں نے ذرا سا اس کو چک بھی لیا ہے بلکل پرفیکٹ یہ بنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ڈش میں ڈالنے کے بعد اب اس کا مزید میک اپ ہم کریں گے اس کے لیے یہ یوگرٹ لیا ہے میں نے دہی اس کو پھینٹا ہے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے کیونکہ بہت زیادہ تھک تھا اب اس میں صرف نمک شامل کیا ہے میں نے بہت زیادہ نہیں ڈال دینا ہے نمک کیونکہ اوریڈی چارٹ میں نمک جو ہے وہ بلکل بیلنس ہے بس دہی کے حساب سے نمک ڈالا ہے اور اب اس کو کینٹو رینٹ کرنے کے بعد ڈال دیں گے جی چارٹ پہ یہ دیکھیں جی ہو گیا ہو گئی جی بھینس پانی میں یعنی کہ دے گیا چارٹ کے اوپر میرے معوروبے اگر آپ کو ہسی آئے تو ہس لیں گسا آئے تو گسا کر لیں آپ کی اپنی مرضی ہے جو مرضی کریں چاہے تو اپنا خون بڑھائیں چاہے تو اپنا خون جلائیں اب اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے یہ دیکھیں جی نہیں جو ہے وہ کناروں سے نکل کے جا رہا ہے کہیں تو میں نے اس کو روکا ہے کہ بھئی کدھر جلے ہو ہیں جی تیرا دیان کدھر ہے کہ تیرا ہیرو ادھر ہے تو باہر نہیں جانا آپ نے ادھر ہی رہنا ہے اچھے بچوں کی طرح اب دوبارہ سے املی کی چٹنی ہم ڈالیں گے کیونکہ جی شکل بھی تو اچھی ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہے بیشہ کام آورے بہت بولتے ہیں کہ جی صورت سے زیادہ صیرت اچھی ہونی چاہیے لیکن اگر پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھا جائے بہت کم لوگ اس چیز پر عمل کرتے ہیں اگر تو شکل صورت اچھی ہوگی تو بات آگے بڑھے گی پھر ہم پرکھیں گے کہ اس کی صیرت کیسی ہے تو پہلا جو ہے فرسٹ امپریشن is the last امپریشن یعنی کہ اگر آپ نے کوئی کھانا پکایا ہے اور اس کی شکل اچھی ہوگی تو کوئی اس کو کھائے گا اور اس کا دل کرے گا اس کو کھانے کا لیکن اگر پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے اس کی شکل اچھی نہیں ہے تو لوگ اس ڈش کو سائیڈ پر کر دیں گے اور جو ہے نا مشکل سے ہی کوئی کوشش کرے گا کہ بھئی ہم اس کی ذرا صیرت پر غور کر لیں یعنی اس کا ذائقہ کیسا ہے تو جی ہم اسی لیے اپنے چاٹ کی شکل صورت کو بہتر بنا رہے ہیں یہ دیکھیں املی کی چٹنی ڈالی ہے تین چار پتے سوز دھنیا کے ڈال دیے ہیں اب اس کے اوپر نا انار تھوڑا سا ڈالو گے اب جی اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہم مزید چھڑکیں گے تاکہ اس کی جو آوٹلائن ہے وہ تھوڑی سی اور نکھر جائے تو چلیں جی چاٹ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یقین کریں گے جو املی کی چٹنی سے اس کا ٹیسٹ بند ہے اور چاٹ مسالے سے زبردست تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے مجھے اپنا فیڈبیک دیں ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کر دیں اللہ حافظ